مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا سلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا اس وجہ سے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ان کے دل میں اگر کوئی سوال ہو تو ذکر لینے سے پہلے دلوں کی صفائی کریں اگر کوئی سوال ہے ہمارے مطلق یا لیٹریزر کے مطلق تو پھوچ لو ہم نے ایک لیٹریزر لکھا روانی سفر کے نام پہ وہ ہمارے بچپن کے واقعات تھے کچھ خوابیں تھی کچھ زیادتیں بہت سے لوگ ہمارے امائیتی ہیں بہت سے لوگ ہمارے مخالف ہیں بہت سے علماء بھی ہمارے مخالف ہیں اور بہت سے علماء ہمارے امائیتی بھی ہیں وہ جو مخالف علماء تھے انہوں نے اس کتاب میں سے چند سطریں لیں ان کو آگے پیسے کر کیے اس کے مصروں بدل دیئے فتوے لگا کے پمپلٹ تقسیم کر دیئے ہم پنجاب میں جائیں جدر بھی جائیں وہ پمپلٹ لوگ سامنے لے آتے ہیں لوگوں کو یہی کہاں بہتر کہی ہے کہ تم ہو کتاب خود پڑھ لو روحانی سفر سٹال پہ موجود ہے خود پڑھ لو لوگوں نے ہو کتابیں پڑھیں پھر وہ انہوں لبا کے پاس گئے کہ ان کتابوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ واجب القتل کے فتوے لگا دیئے اب وہ کہنے لگے گی یہ دوسرے ایڈیشن ہے وہ پہلے ایڈیشن ان لوگوں نے چھپا لیئے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر واقع ہم نے چھپا لیئے جن سے تم نے ایک تباسی ہے وہ تو تمہارے پاس ہوں گے نا وہ ہی دکھاؤ وہ اس طریقے سے تم لوگوں کو پریشان کریں گے اس سے بہتر ہے کہ جو ذکر لے پہلے دل کی صفائی کرے اس کے بعد ذکر لے ذکر لینے کے بعد کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے ذرا بھی جلال آیا کہے گا میں چوبیس گھنٹے اللہ کرتا ہوں مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے کچھ لوگ جلالی ہوتے ہیں کچھ جمالی ہوتے ہیں جلالی لوگوں کو یہ ضرور ہوگا جب اللہ اللہ کریں گے تو تھوڑا سا غصہ آئے گا جب غصہ آئے پھر وہ کیا کریں پھر وہ دروشی پڑھیں دروشی ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیں اے صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب ہم پہ مصیبت آتی ہم دروشی پڑھتے اس سے پہلے کیا کرتے ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے جب دل گھوٹنے کو ہوتا دروشی پڑھتے جب ذکر بند ہونے کو ہوتا دروشی پڑھتے جب غصے آتے دروشی پڑھتے وہ ان کو ٹھنڈا کر دیں اب کسی کو کوئی سوال ہو بتائیں یہ سوال ہے جی جو لوگ اپنے نبی کو عطا کیے کہ اسم کا ذکر نہیں کی کرتے کیا وہ بروز قیامت اس عمد میں شمار کیے جائیں گے یا نہیں اس کا جواب یہی ہے جی ہمارا تو ایمان ہے کہ جو بھی شخص کلمہ پڑھتا ہے بڑے کتنا بڑا گناہ گار ہے بس منافق نہ ہو گستاخ نہ ہو کتنا ہی بڑا گناہ گار ہے کلمہ پڑھتا ہے وہ حضور پاک کے وسیلے سے بخشہ ہی جائے گا یہ ہمارا ایمان ہے اس کے گناہ کی سزا شاید اس دنیا میں دے دی جائے اس کو اگر پھر بھی زیادہ ہیں تو قبر میں دے دی جائے گی تاکہ وہاں سرخروع ہو اگر پھر بھی زیادہ ہیں تو کچھ عرصہ جہنم میں رکھ کے وہ سزا دے دی جائے گی لیکن جانا اس کو جنت نہیں ہے اب رہاں سوال جنت میں تو وہ چلا گیا ادھر جنت کے سات درجے ہیں جنت کے سات درجے ہیں ایک سے ایک آلہ ہے تمہارے اندر ساتھ مخلوقیں ہیں ہر مخلوق کا تلق ایک ایک جنت سے ہے سب سے ادنا عبادت سب سے ادنا عبادت اس قلب کی ہے اور قلب کا تلق خلد سے ہے جو سب سے ادنا جنت ہے اس سے ہے کہ قلب والوں کے لئے خلد ہے اب جنات ہیں اس صحابہ جن ہیں ولی جن ہیں لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ جنت تو قلب والوں کے لئے ہے ان میں وہ قلب ہے جن ہی ہے جنت کے بار ان کو مکان ملے گے جنت کے بار رہیں گے لیکن اب جو شخص جنت میں خلد میں چلا گیا دوزف سے بچ گیا ادھر قرآن مجید فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے شم میں رکھا ہے ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر رکھویں گے اللہ اللہ اور وہ جو قلب کا عبادت کرنے والا تھا وہ خلد کا حق دار ہے اس کو خلد مل گئی خلد کی اوریں مل گئیں خلد کے مکان مل گئے اور یہ جو کشبیلی کرتا تھا یہ بھی اسی طرح بخشا گیا تو یہ اس کا جا کے غلام بن گیا کتنا پشتائے گا کاش یہ قلب مجھ میں تھا اگر میں بھی اس کی بات کرتا آج جیسا ہو جائے غلاموں کو دہوریں نہیں ملکنے ایک حدیث شریف میں کہ جنتیوں کو اگر افسوس ہوگا جنت میں جا کے جنت میں چلے گے پھر کیا افسوس ہے جنتیوں کو جنت میں جا کے جو افسوس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ دنیا میں جو علماء بغیر ذکر اللہ کے گزراؤ جو ذکر نہیں کرتا تھا اس کو ہی افسوس ہوگا کاش میں ذکر کرتا ان جیسا ہو جاتا اور قلب والے کہیں گے کاش میں روح کا ذکر کرتا ایک درجہ اور ہو جاتا دار اسلام میں چلا جاتا روح والا کہے گا کاش میں سری کی عبادت کرتا ایک درجہ اور دار اسلام میں چلا جاتا ہر جنت والے پشتائیں گے اور آخری والے کہے گا کاش میں انہ کی عبادت کرتا تو میں فردوس میں چلا جاتا یہ جنتوں کے درجے کے لیے تمہارے اندر ست مخلوقیں ہیں اور بقیدہ ان مخلوقوں کی تربیت ہے ان کے ذکر الادہ ہیں کسی کا یا اللہ کسی کا یا خیو یا کیون کسی کا یا واحد کسی کا یا حد کسی کا یا او کسی کا کلمہ شریف یہ ان کے ذکر ہے آپ انسان کے دماغ پر ایک پردہ ہے جس کو حجاب اکبر بولتے ہیں آپ کو کہا جائے مری چلیں گے دو مینے لیے چلے جائیں آپ بند بس کریں گے کھانے پینے کا پیسے کا کمل کا کہ کہیں مجھے وہاں تکلیف نہ ہو لیکن جہاں ساری عمر کے لیے جانا ہے تو وہاں کے لیے کوئی بند بست ہی نہیں ہے وہاں دو مینے کے لیے جا رہے ہیں پھر واپس آ جائیں گے وہاں سے واپس ہی نہیں آنا تو اس کے لیے کوئی بند بست ہی نہیں ہے یہ دماغ پر ایک حجاب اکبر ہے وہ کب ہٹتا ہے جب آدمی مرنے لگتا ہے جب مرنے لگتا ہے تو وہ شیطان کا حجاب کو شیطان ہٹا لیتا ہے اس رکھ وہ آدمی کہتا ہے کاش اب مجھے موقع میرے ملے میں کچھ کر کے دکھاؤں اب تو موت کا وقت ہے اب تو کیا کرے گا یہاں حدیث شریف ہے کہ مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ وہ کس طرح جب تم یہ ذکر کرو گے سینے کے پانچ ذکر پھر ایک نفس کا ذکر پھر ایک انہ کا دماغ کا ذکر کرو گے جس کا یاہو کا ذکر ہے یاہو کی گرمی سے وہ پردہ پھڑ جائے گا جیتے جی وہ پردہ پھڑ جائے گا وہ مرتے وقت ہوئش آیا اب جیتے جی ہوئی آگیا اس رکھ دنیا کیلئے کم اور آگے کیلئے زیادہ چر ہوگی یہ ہے جواب ایک پر اور کچھ سوال لیے موسیقی